یہ بات سے آپ کو بتا دے جہاں پر ڈاکٹر کو سرطن سے جدہ کر دینے کی دھمکی ملی ہے ویدیر سیاہ آئی واتس ایپ کال کے ذریعے ڈاکٹر اروند ورس کو دھمکی دی گئی ہے اور کال میں کہا گیا ہے گستا کے رسول کے کی سزا سرطن سے جدہ کنیا اکوان ڈاکٹر اومیش جیسا خال کرنے کی دھمکی دی گئی ہے سیاہانی گیٹ تھانے میں مقدمہ درچ ہو گیا ہے سابر ٹیم کو یہ جانت سوپی گئی ہے نیو جرسی کا کوئی نمبر ہے پلس ون سے 551 ہے ان کا جو بھی اکوڈ ہے مجھے نہیں معلوم کی کن لوگوں نے دیا ہے لیکن جب میں نے اسے پھون کیا اسے میری بات ہوئی پانچ مین چودہ سیکنڈ تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر اکیلے بول رہے ہو میں نے کہا جی بول رہا ہوں کہ بولا کہ تمہیں جو ہے کنیا گمار اور ڈاکٹر اومیش کے پاس بھیجنا ہے میں نے کہا بھائی تو بولتا ہے کہ گستا کے رسول کی ایک ہی سجا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ انہوں نے کہا کہ آپ کے فائر درج ہو گئی ہے اور آپ ڈرئیے مت آپ گفرائیے مت ڈاکٹر اروند باز کا دعویہ ہے کہ انہیں ویدیشے نمبر سے دھمکی بھی لیے ہے ڈاکٹر باز سے زی میڈیا سے ایکسکلوسیف بات چیت ہوئی ہے آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ کافی زیادہ گمبھیر ہے دیکھئے میرے پہ بیترہ میں جان سکتا ہوں میں یہاں سے کہتے کہتے گھر جاتا ہوں رات میرے میٹ رہے یہ اپنے گاری میں چھوڑک آئے اور بس کیا پتہ سکتے ہیں آپ کو آپ کی گھر کا راستہ کتنی دور کا ہے بس بہتہ بہتہ بہنکار ٹو بیلر سے جائیں تو ساتھ آٹھ میٹ کی راستہ ہے خور بیلر سے جائیں تو دس میٹ لگے گا لیکن میں باتاؤں پچیس پچیس منٹ آسا گھنٹہ لگتا راستہ بدلتے ہیں آپ تو اس لیے کی تاکی ایک ہی راستہ ٹریس نہ کر سکے کوئی آپ کو اربین جی ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ نے پولیس کو اس پارے میں کمپلین کی تھی دیکھئے میں نے سانس یانی گیٹ ہمارا پڑتا ہے سانس یانی گیٹ انچارل اور اس کے ایس ایس آئی جو اس کے پرواری ہیں ان سے ملاقات کر کے سارے اپلیکیشن دے کے ساری واقعات بتا دیا تھا سنیوار میں ہی انہوں نے سنیوار رہی بار میں کوئی مطلب کوئی کاروائی نہیں کیا ان جہادیوں پہ پھر اس کے بعد کل سو مبارگو میں بریش پولیس آدھی چک کے پاس گیا ہو انہیں ایس 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 پی گاجی آباد کے پاس اور میں نے پوری بار کیا اپنے جوان سب پوری باتیں بتائیے انہیں کہ میں ڈوکٹر ہوں اس طرح سب آدھ اور اپلیکیشن بھی لکھیت میں دیا ہے تب جا کے انہوں نے اپلیکیشن پہ لکھ کے آگے بھیجا ہے تب یہ لوگ کل راستے میرے پاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی میں نے دو تاریخ میں دو تاریخ کو میں نے یہ سی سی کیمرے یہاں پر کلنک پر آٹ آٹھ سی سی کیمرے ہم نے لگوائے یہاں پر اور گھر پر بھی لگوائے چار پہلے سنکھیا بہت کم تھی نہیں نہیں پہلے لگائیں دکھا تھا میں جو کوئی ڈری نہیں تھا تو میں کیوں لگاؤں سی سی کیمرے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ کیمرے لوکیشن آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے گھر گھر پہ بھی لگایا ہم نے بیان پولیس پرزاسن کے بھروس سے کچھ اپنے خود بھی تو کرنا پڑے گا جان خطرابت تو میرا ہے نا پریشان تو میں ہوں ابن جی کاکری سوال کیا لگتا ہے کہ ایسا کونسا گناہ کر دیا یا ایسی کونسی ایسی بات کر دی جس سے آپ کو بھی اس طریقے کی دھنکی آئی ایسا گناہ کیا کیا آپ نے دیکھئے میرا یہ ماننا ہے جو میں ابھی ایک تاریخ سے لے کے لگتار تمام پولیس محکمہ ایکٹیو ہوا ڈاکٹر ارون ورس اکیلا کے موبائل کو ٹریسنگ پہ لگایا گیا ان کے تمام پریوار کے لوگوں کا چاہے ان کے پتنی ہیں بچے ہیں تمام لوگوں کے پون ٹریس پہ لگایا گیا اور لگاتار اب ان سے باتشیت جو ہے وہ گازی آباد پولیس کر رہی ہے اور ہر بات کی جانکاری لے رہی ہے ساتھی ایک جو پولیس کرنی ہے وہ دن میں ایک سے دو بار ان کے پاس اس کلینک پہ جو گازی آباد میں کلینک ہے یہاں پر آتا ہے ان سے بات کرتا ہے اور شام کی اگر میں بات کروں تو سمیت شام کو یہاں کے جو لوگ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ خود اپنی گاڑی میں ڈاکٹر ارون وقت اکیلا کو ان کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ارون نے یہ بتایا کہ یہاں سے ان کا گھر محض پانچ منٹ کا ہے لیکن وہ روزانہ راستے بدل بدل کے آ رہے ہیں 20 سے 25 منٹ لگ رہے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص ان کو ٹریس نہ کرے اور سولانس پہ سارے موبائل فونس لگا دے گئے ہیں اور کوئی بھی ٹریس نہ کرے ہیں سندگ دیس کو لے کر بھی جارج پردال کی جاری ہے ابھی فلا لائف جانکاری دے رہے تھے ہمارے سیوگی گازی آباد سے تو ڈاکٹر کو ڈھمکی ملی ہے سیرتن سے جدہ کر دینے کی کوئی بھی پولیس کرمی یہاں پر تناتی نہ تو ان کے کلینک پہ تنات ہے اور نہ ہی ان کے گھر پہ تنات ہے وہیں اگر دوسری بات کی اگر میں بات کروں تو ظاہر طور پر اربین بات سکیلہ نے جس طریقے سے بتایا کہ لگاتار ہندو لوگوں کو ان سنگتھن کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو دھارمک پرورتی کے ہیں یا جو سماج میں اچھا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ صرف صرف سماج میں ایک جو دویش فیلانی کی ایک جو ہے وہ یوجنا ہے سماج میں بھے فیلانی کی یوجنا ہے فیلحال پولیس لگاتار اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن حالا کہ ابھی تک یہ پہ ٹھیک ہے بہت شکریہ